بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ظلہ نارو وال کی تحصیل شکرگڑ کے علاقے نورکوٹ میں لرزا خیز واقعہ پیش آیا ہے ذرائع کے مطابق گھر میں پچاس لاکھ کی ڈکیتی کا انتقام مالک مکان نے چھے رکنی ڈکیت اور اشتہاری گینگ قتل کر دیا شکرگڑ کے علاقے نورکوٹ میں ریلوے سٹیشن کے قریب چھے ڈاکوں کے قتل سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی مقامی پولیس کے مطابق قتل ہونے والے چھے افراد کا تعلق خطرناک ڈکیت گینگ سے تھا ہلاک ہونے والے چھے ڈکیتوں کا تعلق گجرانوالا، شیخوپورا، سیالکوٹ اور لہور سے تھا شکرگڑ پولیس کے بی ایس پی ملک خلیل کے مطابق ڈاکوں نے ڈیڑھ ماہ قبل اسامہ نامی شہری کے گھر ڈکیتی کی تھی بدلہ لینے کے لیے اسامہ نے ڈکیت گینگ کے سرگنا اشرف خان ارف ماما چنگڑ کے ساتھ پہلے تعلقات بنائے اور پھر گزشتہ شب اشتہاری گینگ کو نورکوٹ اسٹیشن کے قریب بلائیا نشہ آور مشروب پلا کر پہلے بھی ہوش کیا اور پھر ساتھی کے ساتھ مل کر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا اس حوالے سے ڈی ایس پی شکرگڑ ملک خلیل کا کہنا ہے کہ مارے گے چھے ڈاکوں سے کلیشن کوف اور بھاری مقدار میں دیگر اسلا برامد ہوا ہے پولیس حکام نے کہا کہ ڈکیت گینگ قتل ڈکیتی اور سنگین درجنوں مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا اشرف خان ارف ماما چنگڑ کے دیگر ساتھیوں کی شناکت جاری ہے ڈی ایس پی ملک خلیل نے میڈیا کو بتایا کہ ڈاکوں کو مارنے والے ملزم اسامہ اور اس کے ساتھی کی تلاش جاری ہے جنہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا ڈاکوں نے ڈیڑھ ماہ قبل اسامہ کے گھر پچاس لاکھ روپے کی ڈکیتی کی تھی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا زلہ نارو وال کی تحصیل شکرگڑ کے علاقے نور کوٹ میں مختلف مقدمات میں اشتہاری ڈکیت گینگ کے چھے افراد کے قتل کے واقعے کا نوٹس آر پیو گجران والا سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی کسی شہری کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا قاتل اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ڈی پیو نارو وال کو سپیشل ٹی میں تشکیل دینے کا حکم واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش کرتے ہوئے ملزمان کو جلدہ جلد گرفتار کیا جائے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جائیں اور قانون کے مطابق سزا دی جائے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان ذرائع کے مطابق جوید ولد اقبال ساکن ٹھیکریان سابقہ پولیس ملازم جو کہ ریلوے پھاٹک نورکورٹ پر رہائش پذیر ہے نے ون فائف پر کال کر کے اور بزریہ فون بھی ایس ایچو نورکورٹ کو بتایا کہ نورکورٹ اسٹیشن کے قریب فائرنگ ہو رہی ہے ایس ایچو تھانہ نورکورٹ بیمان نفری موقع پر پہنچے تو وہاں پر چھے عدد لاشیں مجود پائیں جن میں ایک کی شناک اشرف خان ارمامہ چنگڑولد اکرم خان کوم پتھان سکنا منڈی خیل کے نام سے ہوئی جو کہ پولیس کو قتل ڈکیتی اور دیگر سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا اور مجرم اشتہاری تھا پولیس مسروف تفتیش ہے شکرگڑ میں نورکورٹ ریلوے سٹیشن کے قریب چھے افراد قتل پولیس کے مطابق مقتولین کا تعلق ڈکیت گینگ سے تھا گینگ کے سرگنا سمیت چھے ڈکیتوں کو ایک شہری عسامہ یونس نے ساتھی کی مدد سے قتل کیا مقتولین نے ڈیڑھ ماہ قبل عسامہ کے گھر پچاس لاکھ روپے کی ڈکیتی کی تھی پولیس کو ملزمان کی تلاش